السلام علیکم دیتی شازیب اور آپ دیکھ رہے ہیں شازیب اوفیشل آج ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنی سوچ کی طاقت کو کیسے بڑھا سکتے ہیں تو اس بارے میں ہم ساتھ سٹیپس کو دیکھیں گے ان سٹیپس کو ہم امپروف کریں گے اور اپنی امیجنیشن کو اور اپنی تھارٹس کو ہم اوپر کے لیول پر لے کر جائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلا پوائنٹ ہے تھارٹ اینڈ کریکٹر یا تو ہم اپنی پرسنالٹی کو خود بناتے ہیں یا خود ہی بگاڑتے ہیں کیونکہ انسان کی جیسی تھارٹس ہوتی ہیں ویسے اس کا کریکٹر ہوتا ہے جیسے اس کا کریکٹر ہوتا ہے ویسے اس کے ایکشنز ہوتے ہیں اور پھر جب کوئی ایکشن انسان لیتا ہے اس کے بعد جو پھل ہوتا ہے یا اس کو خوشی کی صورت میں ملتا ہے یا پھر وہ غمی کی صورت میں ملتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جب انسان پوازیٹیو سوچتا ہے تو پوازیٹیو چیزیں اس کی پیچھے ایسے آتی ہیں جیسے کہ انسانی جسم کے پیچھے اس کا جو ہے سایہ چل کر آتا ہے اور جب انسان کی تھارٹس خراب ہوتی ہیں پھر اس کا ایکشن خراب ہوتا ہے اور اس کے پاس اس کے پیچھے جو ہے بری چیزیں ایسے چل کر آتی ہیں جیسے کہ ایک بیل کے پیچھے اس کا جو پیچھے حل اس کے پیچھے لگائے وہ ہوتا ہے وہ اس کی پیچھے جا رہا ہوتا ہے تو انسان کو ڈائمینڈز اور گولڈز کے پیچھے جانے کے بجائے اپنے تھارٹس کی اوپر محنت کرنی چاہیے اس سے انسان کی پرسنالٹی بھی بنتی ہے اس کا ایٹیچیوڈ بھی بنتا ہے اور اس کے سارے کا سارے انوارمیڈ بھی بنتا ہے اور اس کا کریکٹر بھی ٹھیک ہوتا ہے تو تھارٹ کا کریکٹر کے ساتھ بڑا کنیکشن ہے انسان کی جب تھارٹ ٹھیک ہوتی ہے تو اس کا کریکٹر خود بہت ہی ٹھیک ہو جاتا ہے دوسرا پوائنٹ ہے ایفیکٹ آف تھارٹ آن سرکمسٹانسز اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کہ ایک گارڈنر ہے اگر وہ اپنے گارڈن کے خیال رکھتا ہے اس کے اندر اچھی اچھی جڑی بوٹیوں گاتا ہے اور اگر وہ اپنے باغ کا خیال نہیں رکھتا تو اس باغ کا جو ماحول ہے وہ خراب ہو جائے گا اور وہاں خود بہت جڑی بوٹیاں اگنے لگ جائیں گی اور بہت سارے ایسے پودے ہو گائیں گے جس کے وجہ سے سارے کا سارا ماحول حراب ہو رہا ہوگا کہ انسان کی جتنی بھی یہ کنڈیشنز جو باہر سرکمسٹانسز بنی ہوئی ہیں نا تو یہ انسان کی ڈیپینڈ کرتی ہے انسان کے اندر کی انر کی سچویشن کے اوپر کیونکہ یہ سرکمسٹانسز ہوتی ہیں یہ انسان کی پرسنیلٹی کو بناتی نہیں ہے بلکہ اس کو ریویل کرتی ہے ایکسپوز کرتی ہیں کہ یہ بندہ اندر سے کیا ہے اس کے اوپر جس طرح کی بھی حالات آتے ہیں اس حالات کے اندر جیسے ہی ریائٹ کرتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کی تھارٹ پروسیس کیا ہے اور اس بندے کا کریکٹر کیا ہے تو یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ایک نیک انسان ہے وہ بڑا اچھی زندگی گزار رہا تھا اور وہ اچانک کسی کرائم کے اندر جو ہے پکڑا گیا نہیں اس کی پیچھے اس کی کسی نہ کسی جگہ پر اس کے ذہن کے معنی کے اندر یہ تھوٹ آیا تھا کہ وہ یہ کرائم کرے گا اس کے بارے میں اس نے سوچا تھا اور جیسے اس کو موقع ملا ہے اس کے اوپرچنٹی ملی تو اس نے وہ کرائم کر دیا اسی طرح جو ہمارے سرکمسٹانسز ہیں یہ پرسنیلٹی کو بناتے نہیں بلکہ اس کو ریویل کرتے ہیں اور اس کو ایکسپوز کرتے ہیں اور جب تک ہم اپنے اندر پر جو ہے محنت نہیں کریں گے اپنی تھوٹس کے اوپر محنت نہیں کریں گے تو باہر کا محول ہمیں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہمارے لیے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا نہ ہمیں ہیلپ دے سکتا ہے اور نہ ہمیں وہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک بہت بلا جو ہے ویلڈی پرسن ہے اس کے پاس بہت بڑا پیسہ ہے اور وہ بیمار ہے وہ ٹھیک ہونا چاہتا ہے اور اس نے اپنے علاج کیلئے بہت اچھے ڈاکٹر بھی لے آیا ہے اور اس نے جو ہے انوائرمنٹ بھی بڑا صاف رکھا ہوا ہے اور ہر طرف اتنے ساری کے ساری فیسیلٹیز جو ہے اس نے اپنے آپ کو پروائیڈ کی ہوئی ہیں لیکن دوسری طرف وہ اپنی پسندیدہ چیزوں کو کھانا نہیں چھوڑ رہا تو یہ باہر کی جتنی بھی زیادہ فیسیلٹیز ہیں وہ کبھی بھی اس کو جو ہے سہتیاب نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنی اندر کی جو ڈیزائرز کی جو چیزیں ہیں جو خورا کے جس کو اس کو نقصان ہوتا ہے اس کو نہیں چھوڑ دیتا تب تک یہ جو ہے ہیلڈیر لائف نہیں گزار سکتا تو ہم جو ہے باہر کے حالات کی اوپر محنت کرنے کے بجائے اپنی تھارٹ پروسیس کی اوپر محنت کریں اور اپنے جو ہے اپنے سارے کے سارے جو ہے سرکمسٹانسز کو ٹھیک کہ ہماری تھارٹس کس طرح ہماری ہیلتھ کو اور ہماری باڈی کو افیٹ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جو ہماری جو باڈی ہے یہ مائنڈ کی سرونٹ ہے جس اس طرح اس کو مائنڈ جو ہے آڈر کرتا ہے یہ اسی سی طرح جو ہے ایکشنز پر فارم کر رہی ہوتی ہے تو آپ نے جو ہے ایک چیپٹر پڑا ہو گیا فسی کے اندر ایک چیپٹر ہے تو وہ بندہ ایسا تھا کہ اس کی سوچتی جدر بھی جس کو دیکھتا کہ اس کے گھٹنوں میں درد ہے تو یہ بھی یہ محسوس کرتا ہے میری بھی گھٹنوں میں درد ہے اور کسی کو دیکھتا وہ بندہ بیمار ہے تو یہ کہتا ہے میں بھی بیمار ہوں مجھے یہ بخار ہے کسی کو دیکھتا کہ اس کے سر میں درد ہے تو کہتا ہے مجھے بھی انزائیٹی ہو رہی ہے میرے سر میں بھی درد ہے تو یہ کراتا کراتا جو ہسپٹل چلے جاتا ہے اور اپنے ٹیسٹ کرواتا ہے جب سارے ٹیسٹ کروا کے رہتا ہے تو پتہ چلتے ہے اس کو کوئی بیماری نہیں ہوتی اس کی بیماری اس کی ذہن کے اندر ہوتی ہے کہ اس نے اپنے ذہن کے اندر یہ ایزیوم کر لیا ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو جو بیماریاں الگ الگ ہیں وہ ساری کی ساری بیماریاں مجھے ہیں تو انسان کا مینڈ جس طرح جو ہے پروسسنگ کرتا ہے جس طرح سوچتا ہے اسی طرح اس کی باڈی جو ایکشن پرفارم کر رہی ہوتی ہے آپ چاہے اپنی لاکھوں اپنی ڈائیٹ چینج کر لیں تو آپ اپنی ڈائیٹ پروسس کو چینج کریں اور اپنے آپ کو جو ہے محسوس کریں کہ میں اس دنیا کا سب سے جو ہے خوش انسان ہوں مجھے اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ نعمتیں میں اثر ہیں اور مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے اور میں ٹینشن اور پریشانیوں کو ہنڈل کر سکتا ہوں اور میرے ایسے ماحول کے اندر رہتا ہوں ایسے انوارمنٹ کے اندر رہتا ہوں جو سب لوگ میرے بہت کوپریٹیو ہیں اور میں جو ہے ساری کی ساری چیزیں ٹھیک کر سکتا ہوں اور ٹھیک کر رہا ہوں اور مجھے دنیا کی کوئی پریشانی نہیں ہے تو آہستا آہستا آپ دیکھتے جائیں گے کہ آپ کے باڈی کے اندر اور آپ کے فیزیکل اور آپ کے مینٹل ہیلتھ کے اندر امپرو Meet آنا شروع ہو جائیں گی تو آپ کے ساری باڈی اور ہیلتھ یہ آپ کی تھوٹ پروسس کے اوپر اپنے تھوٹ پروسس کو ٹھیک کریں اور اپنی ہیلتھ اور اپنی باڈی کو جو انجوائی کریں چوتھا پوائنٹ ہے کہ thought and purpose جب تک آپ اپنی purpose کے ساتھ ایک سوچ کو جو ہے شامل نہیں کریں گے تب تک آپ کچھ بھی بڑی چیز کو جو ہے آپ اچیو نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ جب آپ کی سوچ شامل ہوگی آپ کی اس purpose کے اندر تو رستے میں آنے والی جتنی بھی مشکلات ہوگی تو آپ اس کو ہینڈل کر پائیں گے آپ ڈریں گے نہیں آپ ڈسٹریک نہیں ہوں گے آپ جو ہے پریشان نہیں ہوں گے آپ کوئٹ نہیں کریں گے purpose کی پیچھے آپ کی ایک سوچ ہوگی وہ سوچ کیا ہوگی کہ میں نے اس چیز تک پہنچنا ہے اور پہنچنے کے بعد کیا کرنا ہے میں نے صرف کرنا ہے اور میں نے جو ہے آگے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچانا ہے اور جیسا کہ آپ کی مثال ایسی ہے کہ آپ کچھ بڑا achievement حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد چاہتے ہیں میں پاکستان کو جو ہے انٹرنیشنل سطح پر ریبیزنٹ کروں تو جب آپ اس struggle کے اندر اور اس محنت کے اندر اس mission کے اندر جب آپ جائیں گے تو آپ کی آپ کو پتا ہوگا کہ دن کی جو گرمی اور رات کی سردی اور مشکلات اور پریشانیاں کبھی بھی distract نہیں کریں گی آپ کے ذہن کے اندر ایک سوچ ہوگی کہ میں نے پاکستان کو جو ہے انٹرنیشنل سطح پر جو ہے ریبیزنٹ کرنا ہے اور آپ کبھی بھی distraction کے اندر نہیں جائیں گے اور اس دوران سب سے جو بڑی چیز ہے جو آپ کی کامیابی کے درمیان دو چیزیں بڑی رکاوٹ ہیں ایک ڈر اور دوسرا جو ہے شک کہ آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ شاید میں کام کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا جب آپ کی سوچ ہوتی ہے کہ میں نے چیز تک پہنچنا ہے تو آپ کو ڈاؤٹ کلیر ہو جاتے ہیں دوسرا ڈر ہوتا ہے کیا ہے میں اس کا capable ہوں یا نہیں لیکن آپ جب کرنے لگ جاتے ہیں تو آجتے سے وہ ڈر بھی آپ کا ختم ہو جاتا ہے تو کوئی بھی کام جب آپ شروع کر رہے ہیں تو اس کی پیچھے ایک مضبوط سوچ کو ایک مضبوط جو ہے تھارٹ کو اس کے ساتھ انکلیوڈ کریں اس کے بعد ایک آپ بڑے پرپس کو چاہے جتنا بڑا پرپس کیوں نہ ہو آپ اس کو ہیزیلی اچیو کر پائیں گے پانچنا فیکٹر ہے کہ آپ کی اچیویمنٹ کے اندر آپ کی تھارٹ کا کتنا بڑا حصہ ہے انسان کی کامیابی اس کی ناکامی اس کی کمزوری اس کی طاقت یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اپنی ہوتی ہیں باہر کا کوئی بندہ بھی اس کو فیکٹ نہیں کر سکتا ہے ہر بندے کی اپنی حامیہ ہوتی ہیں اور اپنی اس کی کچھ خوبیاں ہوتی ہیں آپ کی حامیہ آپ کی اپنی ہیں آپ کی ناکامیہ آپ کی اپنی ہیں اور آپ کی طاقتیں وہ آپ کی اپنی ہیں کوئی بھی دوسرا اس کے اندر آپ کا شریک نہیں ہے اور اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک طاقتور انسان کمزور بندے کو کبھی بھی ہیلپ نہیں کر سکتا کبھی بھی اس کو ہاتھ دیکھ کر اس مشکل حالات سے نکال نہیں سکتا جب تک کہ وہ کمزور بندہ خود اس کو پکارے نہ اور وہ بندہ اس کو مشکل حالات سے تو نکال لے گا وہ طاقتور انسان لیکن اس کو خود طاقتور بننے کے لیے خود محنت کرنی پڑے گی خود کچھ حاصل کرنے کے لیے اس کو کچھ نہ کچھ خود کرنا پڑے گا اور جیسے کہ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ اپنے مرے بغیر جنت نہیں ملتی تو خود بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اس کے بعد کوئی اچیویمنٹس ملے گی اور جتنی آپ کی جو ہے قربانیاں ہوں گی اتنی ہی بڑی آپ کی اچیویمنٹ ہوگی اگر چھوٹی قربانیاں ہیں چھوٹی سیکریفائزز ہیں تو چھوٹی آپ کو جو ہے کامیابیاں ملے گی چھوٹی اچیویمنٹ ملے گی اگر آپ کی قربانیاں پیچھے بہت بڑی ہیں آپ کی سٹرگلز بہت بڑی ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو جو ہے اچیویمنٹ بھی اتنی ہی بڑی ملے گی اور اس کے ساتھ سب سے بڑی جو قربانی یا سب سے بڑی جو سٹرگل ہے وہ انیمل ڈیزائر کو چھوڑنا ہے وہ سیلفش ڈیزائر کو چھوڑنا ہے کہ میں کسی طرح کامیاب ہو جاؤں میرے کھانے اچھے ہو جائیں میری لائف سٹائل اچھا ہو جائے اور کسی طرح جو ہے میری زندگی بن جائے تو یہ سیلفش ڈیزائر چھوڑنے پڑیں گے اور یہ انیمل ڈیزائر چھوڑنے پڑے گی کیونکہ یہ جانور بھی یہی کام کرتے ہیں آپ نے جو ہے انسانی جو ہے سوچ کے ساتھ آنا ہے کہ میں نے اس دنیا کے اندر آیا ہوں اگر میں نے کچھ put کرنا ہے وہ کچھ حاصل کرنا ہے تو وہ انسانیت کے لیے کرنا ہے اپنے لیے بھی کرنا ہے لیکن ساتھ ساتھ اس پوری کی پوری معاشرے کے لیے اور پوری کی پوری انسانیت کے لیے میں نے کچھ کرنا ہے جب آپ بھی سوچ کے ساتھ آئیں گے تو آپ کی achievement بھی اتنی ہی زیادہ ہے جو پیرفائی ہوگی اتنی خالص ہوگی اور اتنی اس کے اندر جو ہے ٹیسٹ آئے گا تو آپ کی تھوٹ ڈریکٹلی آپ کی اچیومنٹ پہ جا کر افیکٹ کرتی ہے چھتا پوائنٹ ہے ویجن اینڈ آڈیلز آج آپ جو بھی دیکھ رہے ہیں آپ کے اردگیر اپنے اردگیر آپ ذرا نظر گمائیں تو آپ سے پہلی جو چیزیں بنی ہوئی ہیں یہ کسی کی سوچ تھی یہ کسی کا خواب تھا تو آج یہ چیزیں وجود کے اندر آئی ہوئی ہیں یہ پاکستان جس پاکستان کے اندر ہم رہ رہے ہیں تو یہ کسی ایک بندے کا خواب تھا کہ اس کو میں نے آزاد کرانا ہے اور اس کے لئے میں نے محنت کرنی ہے تو آج اس پاکستان کے اندر ہم رہ رہے ہیں اور وہ خواب جس نے دیکھا تھا وہ قادیعظم محمد علی جناتھ ہیں جن کا وہ ویجن تھا کہ میں نے ایسی جگہ بنانی ہے مسلمانوں کے لئے کہ جہاں پر وہ اپنی عبادتیں کر سکیں اور جہاں پر وہ آزادی سے زندگی گزار سکیں تو یہ ایک خواب کا ذریعہ تھا اس کے ذہن کے اندر یہ سوچ تھی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے پیچھے ایک سوچ ہوتی ہے آپ کے دماغ کے اندر جو سوچ چمک رہی ہوتی ہے اور جو خیال آپ نے اپنے دل کے اندر سما رکھا ہوتا ہے ایک دن آتا ہے کہ آپ وہ بن جاتے ہیں تو اپنے خوابوں کو بڑا رکھیں اپنی سوچ کو بڑا رکھیں اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ اللہ آپ کو اس مقام تک پہنچا دے گا چاہے وہ دنیا کے اندر ہے چاہے وہ آخرت کے اندر ہے آخرت کے اعتبار سے بھی اپنی سوچ کو بڑا رکھیں کہ اللہ نے جو جنت بنا رکھی ہے میں نے اس بڑی سی بڑی جنت تک جو ہے پہنچنا ہے تو اس جنت کا جب آپ سوچیں گے اس کا خواب اپنے دل کے اندر رکھیں گے تو آہستہ ایسا آپ اس طرح کے عامال کرتے جائیں گے اور اس طرح کے ایکشنز کرتے چلے جائیں گے اور جو اس ساتوہ پوائنٹ ہے وہ ہے سیرینیٹی یہ مطلب کے آخری حد ہے کہ آپ کے جو ہے سوچ کے بعد کریکٹر کے بعد آپ ایک ایسے انسان بن جاتے ہیں کہ آپ ہر ماحول کے اندر اور ہر حالات کے اندر آپ سروائیو کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کول ہو جاتے ہیں اور مین کے اعتب سے آپ سٹیبل ہوتے ہیں ہر کوئی جو ہے آپ کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہے آپ کے ساتھ کمیونکیٹ کرنا چاہتا ہے آپ کے ساتھ چیزوں کو شیئر کرنا چاہتا ہے باتا ہوتا ہے کہ یہ انسان ہمیشہ فائدہ ہی دے گا دوسروں کو آپ اپنے لئے بھی فائدہ کے ذریعے بنیں گے آپ کے اپنی جو ہے باڈی مینٹل ہیلتھ آپ جو ہے کول رہیں گے پیس فول رہیں گے دوسری لوگوں کے لئے بھی جو ہے آپ جو ہے کول اور کام رہیں گے اور ان کے لئے آپ کچھ نہ کچھ جو ہیلپ کل جو ہے وہ آپ کرتے رہیں گے تو یہ جو آپ کو میں نے ساری باتیں بتائیں یہ سات پوائنٹس یہ بک سمری تھی ایسا میں ان تھنکڈ با جیمز ایلن کی طرف سے اگر آپ نے اس کا ریویو نہیں دیکھا تو اس کا ریویو اوپر میں نے جو انفو کارڈ میں دے دیئے وہ بھی جا کر دیکھ لیں اور انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکس بک ریویو کے اندر اور ہاں تھنکس فر واشنگ اور جاتے جاتے جو ہے پانچ سیکنڈ دیں اور نیچے جو ہے بیل آئیکن کو باہ دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک بھی کر دیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس بک ریویو کے اندر اللہ حافظ